حاضرانے میں پھر سلام علیکم سب سے پہلے جشن کی مبارک بات ان خوبصورت سماعتوں اور خوبصورت چینوں کی نظر کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں عثمت محمد وعالی محمد برگ نعرے صلوات پڑھ دیں ہماری محفیلوں کا ایک سنسلہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ذکر کو ذکر الہی سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد نات پاک کا ذکر ہوتا ہے میں اپنے سفرگاہ آغاز کرنے سے پہلے چار مصرے نات پاک کے ضرور کروں گا کیونکہ وہ میرا حق ہے مجھ پہ لازم ہوتا ہے خاص طورت مرادہ فرمائے جہاں جہاں مومنین تشریف فرمائے با آباد زبران اکٹارے صلوات پہ جب بھی دل چاہا ہے آقا کی زیارت کے لیے جب بھی دل چاہا ہے آقا کی زیارت کے لیے حر لیلی یا قرآن ہاتھوں میں تلاوت کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ نات پاک کے شیروں پہ داد نہیں ملتی میں شیر پہنچا رہا ہوں انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کے ہاتھ دادوں تحصیل اور دعاوں سے نواز دے گا روز کوڑا ڈالنے وادی پشمہ ہو گئی روز کوڑا ڈالنے وادی پشمہ ہو گئی جب نبی پہنچے زیفہ کی آیادت کے لیے جب نبی پہنچے زیفہ کی آیادت کے لیے اے اتنی خوبصورت سماتے قسم خدا کی اگر آپ ہلکے سے بھی بولیں گے تو یہ امام بڑا آپ کی عوازوں سے گون جائے گا پوری امید کے ساتھ اب میں آپ نصفر کا یہاں آغاز کروں سنے خواہد بھائی دیکھے گا مولا کے چاہنے والے خوبصورت سماتے خوبصورت لوگ خوبصورت چہرے سنیں مولا کے چاہنے والے کہ جس جنگہ جشن ہے درمنایا گیا دیکھے پوری امید کے ساتھ پوری امید ہے کہ جس جنگہ جشن ہے درمنایا گیا جس جنگہ جشن ہے درمنایا گیا آسمان کو زمین پر بٹھایا گیا جشن ہے درمنایا پہنچا دے جاؤں تو بول دیگا پیچھے سے کہ جس جنگہ جشن ہے درمنایا گیا آسمان کو زمین پر بٹھایا گیا جس جنگہ جشن ہے درمنایا گیا آسمان کو زمین پر بٹھایا گیا اتنی ہی ذکر شہ کو بلندی ملی جتنا فتووں سے اس کو دبایا گیا ملتے 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 جس جنگہ جشن ہے درمنایا گیا آسمان کو زمین پر بٹھایا گیا اتنی ہی ذکر شہ کو بلندی ملی جتنا فتو سے اس کو دبایا گیا کہ اتنی ہی ذکر شہ کو بلندی ملی جتنا فتو سے اس کو دبایا گیا جز علی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں سب کو دے کر علم آزمایا گیا ملنے مولائی منایا گیا ملنے 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 ہی ایک مٹ цвет ملنے ملنے ایک ملنم جتنا فتو سے اس کے لیے ی ایک ملنے ملنے البتری ملنے 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 اس کی گرام کی اختصار تو اپنام شہ کو بلندی Rather نرا حیدری ایسے نہیں آواتوں کو بلند کر کے بولی نرا حیدری منایا گیا آسمان کو زمین پر بٹھایا گیا اتنی ہی ذکر شہ کو ملندی ملی جتنا فتموں سے اس کو دبایا گیا جز علی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں سب کو دیکھر علم آزمایا گیا پوری امید اپنے چاہنے والوں سے سنیں جنہاں جشن حیدر منایا گیا کہ جز علی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں سب کو دیکھر علم آزمایا گیا شک رسالت پہ جس کو رہا عمر بھے شک رسالت پہ جس کو رہا عمر بھے اس کو کیسے خلیفہ بنایا گیا محبت یا محبت یا منایا گیا تھوڑے ذمہ دارے آپ کی بنتیت منایا گیا سما کو زمین پر بڑھایا گیا اتنی ہی ذکر شے کو بلندی ملی جتنا فتموں سے اس کو دبایا گیا اتنی ہی ذکر شے کو بلندی ملی اتنی ہی ذکر شے کو بلندی ملی جتنا فتموں سے اس کو دبایا گیا اتنی ہی ذکر شے کو بلندی ملی جتنا فتموں سے اس کو دبایا گیا جز علی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں سب کو دے کر علم آزمایا گیا شک رسالت پہ جس کو رہا عمر بھر اس کو کیسے خلیفہ بنایا گیا شک رسالت پہ جس کو رہا عمر بھر شہزادی فاطمہ ذرا سلام اللہ علیہ کے چانے والے موجود ہیں دیکھیں شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دشمن کا کیا حل ہوا اور یہ حال میں سچائی ہو تو میں پیچھے والے سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیے گا منایا گیا سماک زمین پر بڑایا گیا اتنی ہی ذکر شے کو بلندی ملی جتنا فتموں سے اس کو دبایا گیا شک رسالت پہ جس کو رہا عمر بھر اس کو کیسے خلیفہ بنایا گیا کی تھی زہرا سے جس نے گواہی طلب کی تھی زہرا سے جس نے گواہی طلب توقع لانت کا اس کو پینہ آیا گیا حیدری 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 بڑایا گیا اتنی ہی ذکر شے کو بلندی ملی جتنا فتموں سے اس کو دبایا گیا جز علی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں سب کو دیکھ کر علم آزمایا گیا آئے جنت سے شبر ملک چومنے آئے جنت سے شبر ملک چومنے تازیہ جب بھی شہ کا سجایا گیا ملکے 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 بہت خوبصورت بہت خوبصورت سننے مولا سلامت رکھئے آپ کی سماتوں کو بہت خوبصورت سمات فرمائے رہے ہیں خاص طور سے دیکھیں ایک مطلعہ چند اشار پھر آپ کی خدمت میں ارزت کرتا ہوں یہ ایک باب آزے بلندی محمد والی محمد کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جو کچھ فیشنیبل ہو جاتے ہیں ہمارے محرم میں ہوئے یا اور کوئی ہمارا پروگرام سوچھوڑا تھا ان چیزوں میں رہیت برتے ہیں تو سنیں میں یہاں سے مطلعہ پیش کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں شیئر کو چانے کی پوشش کرتا ہوں خاص طور سے ملادہ فرمائے گے سلوات بھیجے محمد والی محمد آپ لوگ سلوات بھیجتے رہیے محمد والی محمد ہاتھوں کو بلند کریے ہاتھوں کو آج ہاتھوں کو بلند کرنے کا دن ہے نہ رہے دری نہ رہے دری نہ رہے دری نہ رہے دری سنیں سنیں مت نہ پیش کرتا ہوں ہاتھوں کو بلند کرنے کا دری زاہری زاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ نہ دیکھیں ملادہ کریں گے ملادہ کریں گے شاہد پہنچا نہیں مصرہ پہنچا نہیں ہے سنیں 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 دوسرا مصرہ پہنچے گا انشاءاللہ کہ ظاہری ظاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ خود نمائی کی عادت سے کیا فائدہ ظاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ خود نمائی کی عادت سے کیا فائدہ ظاہری شان و شکت سے کیا فردہ خودنمائی کی عادت سے کیا فردہ جو لگاتے نہیں نہ رہے ہے دری جو لگاتے نہیں نہ رہے ہے دری جشن میں ان کی شرکت سے کیا فردہ ایک سلوات ہمارے مول صاحب کی سلامتے کے لئے بابا عزبت نافر پھولا جب علماء سٹیچ پر رہتے ہیں تو سٹیچ کی خوبصورتی دوگ نہیں ہو جاتی ہے مولا سلامت رکھے ہمارے سارے علماؤں کو سارے علماؤں کی سلامتی کی ایک نارے سلوات اور آپ رضا فرماتے ہیں خودنمائی کی عادت سے کیا فائدہ جو لگاتے نہیں نہ رہے ہے دری جشن میں ان کی شرکت سے کیا فائدہ پہنچ جائے شیر تو بولیے گا کہ جو لگاتے نہیں نہ رہے ہے دری جشن میں ان کی شرکت سے کیا فائدہ فیصلے تو علی سے کراتے ہو تم شیخ جی اس خلافت سے کیا فائدہ مل گئے مل گئے جو جو سلامت رو جو سلامت رو کیا فائدہ خودنمائی کی عادت سے کیا فائدہ جو لگاتے نہیں نہ رہے دری جشن میں ان کی شرکت سے کیا فائدہ جو سلامت رو جو سلامت رو جو سلامت رو جو لگاتے ہو تم شیخ جی اس خلافت سے کیا فائدہ کہ فیصلے تو علی سے کراتے ہو تم شیخ جی اس خلافت سے کیا فائدہ جس سے دولت ملے فاطمہ خوشی نہ ہوں جس سے دولت ملے فاطمہ خوشی نہ ہوں شایروں سمدہ سے کیا فائدہ شایروں سے دولت ملے فاطمہ خوشی نہ ہوں نارے حیدری بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سے کیا فائدہ خود نمائی کی عادت سے کیا فائدہ جو لگاتے نہیں نارے حیدری تیرے مطلب ہوں چشم میں ان کی شرطت سے کیا فائدہ فیصلے تو علی سے کراتے ہو تم شیخ جی اس خلافت سے کیا فائدہ فیصلے تو علی سے کراتے ہو تم شیخ جی اس خلافت سے کیا فائدہ جس سے دولت ملے فاطمہ خوشی نہ ہو جس سے دولت ملے فاطمہ خوشی نہ ہوا شائع روئے سمدھ حضر کیا فائدہ حضر کیا فائدہ دیکھیں حضرات آپ حضرات خوب اچھی طرح سے یہ واقفیت ہے معلوم ہے ابھی کچھ ہی مہینوں پہلے جو حالات و واقعات جو ویڈیوز آپ حضرات نے دیکھے ہیں پیسہ کمالیا باقی وہاں پہ جو کچھ تھا سنایا گیا وہ سب سن لیا پیسہ کمالیا بات وہیں سے چلی ہے شاعر کہیں سے بھی آیا ہو بات وہیں سے چلی ہے صرف کمانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیا بی بی فاطمہ ایسے لوگوں سے خوش ہو جائیں گے کیا بی بی فاطمہ ایسے لوگوں سے قطعی خوش نہیں ہو سکتی ہیں کہ جو پیسہ تو پا جائے اور مر جائے مر جائیت کے خلاف آواز وہاں بلند ہوتی ہوئی سن کے چلے آئیں سکون کے ساتھ بہرحال بہت اچھا شہر وقت کی ضرورت تھی حالات کی ضرورت تھی تقاضہ تھا آپ حضرات مل کے ایک بار سلوات پڑھ دیں نعرہ پہلے بلند کریں ایک نعرہ ہائیزاری نعرہ سلوات جس کو اپنے مولا پہ یقین نہیں ہوگا وہ الٹے سلدے رسکی تکلاش کرے گا مجھے اپنے مولا پہ پورا یقین ہے علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے علی شجاؤں کو دونیم کرنے والا ہے علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے سوالیوں کی صدا تکسیر ہو جائے علی نہ دہتو زمانا فقیر علی نہ دہتو زمانا فقیر علی نہ دہتو زمانا فقیر خدرمائی کی عادت سے کیا فائدہ جو لگاتے نہیں نارے حیدری دیکھئے حضرات ہمارے زائد بھائی میں ان کو بجا بہت چھوٹا سا تھا تب سے جانتا ہوں قسم خدا کی اپنی پوری محنتیں لگا دیتے ہیں محافل میں چاہے جو شورہ پڑھلا ہو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو ان کی جو محنتیں ہوتے ہیں قسم خدا کی اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ایر سلوات ان کی سلامتی کے لیے آپ باواد بلند پڑھ دے محمد والے محمد والے کوئی بڑی بات نہیں غدر خم میں ان کے لیے پتھر گرا تھا آپ کے لیے نہیں گرا تھا مولائی کو چھوٹ نہیں آسکتی چھوٹ صرف کسکو آئی گی دس کے دل میں بغز علی ہوگا مولائی کے کبھی چھوٹ نہیں لگئی یہ سنے مولائی کی عادت کا فائدہ جو لگاتے نہیں نہ رہے حیدری جسل میں ان کی شرکت سے کیا فائدہ فیصلے تو علی سے کراتے ہو تم شیخ جیس خلافت سے کیا فائدہ جسے دولت ملے فاطمہ خوش نہ ہوا جسے دولت ملے فاطمہ خوش نہ ہوا شائروں ایسی مدہ سے کیا فائدہ شائروں 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 ایسی مدہ سے کیا فائدہ شائروں ایسی مدہ سے کیا فائدہ شائر بہت جائے تو بولیے گا انشاءاللہ کہ جسے دولت ملے فاطمہ خوش نہ ہوا شائروں ایسی مدہ سے کیا فائدہ جو غمیشہ ہمیں کام آتی نہیں ہے جو غمیشہ ہمیں کام آتی نہیں ہے سوچئے ایسی دولت سے کیا فائدہ شائروں ایسی مدہ سے کیا فائدہ شائروں ایسی مدہ سے کیا فائدہ آپ کے خدمت میں آپ کا بھائی حاضر کرتا ہے سلوات بیدے محمد والے محمد انوان ہے مجھ کو دنیا بنی حاشم کا قمر کرتی ہے بن کے شکل میں اگر پہنچ جائے پیچھے مالوں سے خاص طور سے دعاوں کا تعلیم بلانے سے کریں گے میرے جوان بھائی آپ موجود ہیں بہت خوبصورت آپ سمات فرما رہے ہیں ایک بہت 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 نارے سلوات بیدے سرکار بابل ہوائی فرماتے ہیں مولا دنیا مجھ کو دنیا مجھ کو بنی حاشم کا قمر کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا قمر کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا قمر کہتی ہے اپنے اجداد کے اپنے اجداد کے گردار کا قسمے جو بھی انجان ہے وہ جان لے آبا قسمے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا قمر کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا قمر کہتی ہے سنے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا قمر کہتی ہے اگر مصرہ مولا فرماتے ہیں چاند سورج نے چاند سورج نے میرے روخ سے چمک نہ سیکھا اے سنے سنے اتنی خاموشی تنی اتنی خاموشی تنی سنے کہ چاند سورج نے میرے روخ سے چمک نہ سیکھا میرے عشقوں سے گھٹاؤں نے برس نہ سیکھا آئے 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 کہاں بیٹے ہیں سورج نے میرے روخ سے چمک نہ سیکھا میرے عشقوں سے گھٹاؤں نے برس نہ سیکھا برک نے برک نے برک نے میری جلالت سے کڑک نہ سیکھا چاند سورج نے میرے رکھ سے چمک نہ سیکھا میرے عشقوں سے گھٹاؤں نے برس نہ سیکھا برک نے میری جلالت سے کڑک نہ سیکھا بادلوں نے میرے لہجے سے گرج نہ سیکھا بادلوں نے میرے لہجے سے گرج نہ سیکھا میری حیبت سے میری حیبت سے جگر شیروں کے پھٹ جاتے ہیں برک نہ دے علی جبریل سے مٹ جاتے ہیں دنیا مجھ کو بنی حاشم کا کمر کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا کمر کہتی ہے سنے مولا فرما رہے ہیں اور بھائی دیکھئے گا خاص دور سے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا کمر کہتی ہے مولا فرماتے ہیں اس کا سانی ہوں اس کا سانی ہوں نہیں جس کا کوئی مثل و نظیر اس کا سانی ہوں نہیں جس کا کوئی مثل و نظیر جو ہے ولیوں کا ولی جو ہے امیروں کا امیر جس کو بخشی ہے محمد نے علم کی جاگی جس کو بخشی ہے محمد نے علم کی جاگی جس کو اللہ نے بھیجی ہے فلک سے شمشیر جس کو اللہ نے بھیجی ہے پلک سے شمشیر اس کے ہر نقشے اس کے ہر نقشے قدم پر یہ قدم میرا ہے اب یہ جلوار بھی میری ہے علم میرا ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا قمر کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا قمر کہتی ہے میرا وقت ہو چکا ہے لیکن میں اپنا یہ آخری بند آپ کی سماعتوں کے دور انڈیان پیش کر کے جا رہا ہوں پوری توانائی اور پوری محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیے گا مولا فرماتے ہیں حساس دیکھیں مولا کے حساس میں مرضی اے رب تھی مرضی اے رب تھی اگر بہت پہت جائے تو تو وہاں سے نماز دے گا مرضی اے رب تھی نہ مل پایا مجھے ازنے وغا مولا فرماتے ہیں حساس دیکھیں مولا کا مرضی اے رب تھی نہ مل پایا مجھے ازنے وغا تھی یہ مجبوری کہ میں کرنا سکا وعدہ وفا مولا فرماتے ہیں سنیں سنیں کیا کہتے ہیں مولا تھی یہ مجبوری تھی یہ مجبوری کہ میں کرنا سکا وعدہ وفا قسم قضا کی دلوں پر بیعت لگے گی سنیں یہ مجبوری کہ میں کرنا سکا وعدہ وفا پھر بھی بے مثل سکینہ سے ہے رشتہ میرا سنیں پھر بھی بے مثل سکینہ سے ہے رشتہ میرا ہو نہیں ہو نہیں سکتا میں تاہشر سکینہ سے جدا اب بھی مشکیزے کو اب بھی مشکیزے کو پنجے میں سجا رکھا ہے میں نے سینے سے بھتیجے میں لگے